موسیقی جہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں تک آ گئے حضرات ان شائر محترم کے حضور چلتے ہیں جن کی شائری فکر و حساس کے نئے افق سے طلوع ہوتی ہے مگر اس کی کرنوں میں گزری ہوئی شاموں اور بیٹی ہوئی صبحوں کا نور آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے میری مراد بریلی سے تشریف لانے والے جناب عقیل نومانی سے ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تعلیوں کی گھڑ گھڑا ہڑ کے ساتھ ان کا استقبال کریں جناب عقیل نومانی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر رحمدوری صاحب کا نصار صاحب کا اور سراج صاحب کا کہ آپ سے ملاقات کا موقع فرہم کیا مختلف زمینوں میں کچھ شیر پیش کرنا چاہتا ہوں اجازت دیں تیرے غم کو اپنی راتوں کا مقدر کر لیا تیرے غم کو اپنی راتوں کا مقدر کر لیا جاگ نہ تھا اس لیے کانٹوں پہ بستر کر لیا ہائے وہ احساس ہرفِ آرزو کہنے کے بعد ہائے وہ احساس ہرفِ آرزو کہنے کے بعد یوں لگا تھا جیسے کوئی مارکہ سر کر لیا ہائے وہ احساس ہرفِ آرزو کہنے کے بعد یوں لگا تھا جیسے کوئی مارکہ سر کر لیا ہم تو ماضی کو اساسِ زندگی کہتے رہے ہم تو ماضی کو اساسِ زندگی کہتے رہے اور اس نے اپنے مستقبل کو بہتر کر لیا ہاں 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 هاں ہاں ہم تو ماضی کو اساسِ زندگی کہتے رہے واہ 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 اور اس نے اپنے مستقبل کو بہتر کر لیا ذرا سی ویلوم بڑھانے اپنی آوازوں کا تو میرا حوصلہ ہی بڑھ جائے گا تنہائی کا احساس بڑھانے کے لیے ہے تنہائی کا احساس بڑھانے کے لیے ہے آتی ہوئی ہر سانس بھی جانے کے لیے ہے آتی ہوئی ہر سانس بھی جانے کے لیے ہے ہم عشق کو کیوں قاتل ایمان بنائیں ہم عشق کو کیوں قاتل ایمان بنائیں یہ عشق تو ایمان بچانے کے لیے ہے ہم عشق کو کیوں قاتل ایمان بنائیں یہ عشق تو ایمان بچانے کے لیے ہے دنیا تیری یادوں کا بدل ہو نہیں سکتی دنیا تو تیری یاد دلانے کے لیے ہے دنیا تیری یادوں کا بدل ہو نہیں سکتی دنیا تو تیری یاد دلانے کے لیے ہے دنیا تو تیری یاد دلانے کے لیے ہے ہر شام سنورنے کا مزہ اپنی جگہ ہے ہر شام سنورنے کا مزہ اپنی جگہ ہے ہر رات بکھرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے ہر شام سنورنے کا مزہ اپنی جگہ ہے ہر رات بکھرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے کھلتے ہوئے پھولوں کی محبت کے سفر میں کھلتے ہوئے پھولوں کی محبت کے سفر میں کانٹوں سے گزرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے کانٹوں سے گزرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے اللہ بہت رحم و کرم والا ہے لیکن کانٹوں سے گزرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے اللہ بہت رحم و کرم والا ہے لیکن اللہ سے ڈرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے ہاں 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 زندہ بات کیا کہنے بہت شکریہ دوستو بہت عنایت بہت محبت ہر شام سنورنے کا مزہ اپنی جگہ ہے ہر رات بکھرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے اللہ بہت رحم و کرم والا ہے لیکن اللہ سے ڈرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے کتنی ہی دلاویز ہو پربت کی بلندی کتنی ہی دلاویز ہو پربت کی بلندی وادی میں اترنے کا مزہ اپنی جگہ ہے کتنی ہی دلاویز ہو پربت کی بلندی وادی میں اترنے کا مزہ اپنی جگہ ہے منزل کے تصور کا مزہ اپنی جگہ تھا راہوں میں ٹھہرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے راہوں میں ٹھہرنے کا مزہ ارض کرتا ہوں کہ پائے داری کیا آپ کچھ دنیا کی باتیں ہو جائیں دوستو پائے داری کیا کہ لفظوں کے اثر سے گر گئے نصار صاحب ملاجہ کی جگہ شیئر پائے داری کیا کہ لفظوں کے اثر سے گر گئے کچھ مقام سیلاب کی جھوٹی خبر سے گر گئے جھوٹی خبر کا کیا کہنے جواب نہیں ہے پائے داری کیا کہ لفظوں کے اثر سے گر گئے کچھ مقام سیلاب کی جھوٹی خبر سے گر گئے کھا گئی سارے اصولوں کو قیادت کی حوث کھا گئی سارے اصولوں کو قیادت کی حوث کیسے کیسے لوگ دنیا کی نظر سے گر گئے کیسے کیسے لوگ دنیا کی نظر سے گر گئے ان کو ہونچائی سے نیچے دیکھنا مہنگا پڑا کچھ نہیں تو صرف گر جانے کے ڈر سے گر گئے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بہت 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 کھا گئی سارے اصولوں کو قیادت کی حوث میں بہت فکر مند تھا کہ پتہ نہیں کونسی رکھ دا بھی جائے آپ کی کچھ زور سے آوازیں آ جائیں میں نے ڈاکٹر راہ دوری صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ مشورہ دیں تو انہوں نے کہا اللہ کا نام لے کے شروع ہو جائے جیسے میں شروع ہو جاتا ہوں کھا گئی سارے اصولوں کو قیادت کی حوث کیسے کیسے لوگ دنیا کی نظر سے گر گئے ان کو اونچائی سے نیچے دیکھنا مہنگا پڑا کچھ نہیں تو صرف گر جانے کے ڈر سے گر گئے اور دیکھئے ایک مطلع پڑھتا ہوں دانش صاحب بھی فرمایش کر رہے ہیں ایک مطلع پڑھتا ہوں اس میں کوئی چیرے نظر آئیں گے وہ ہندوستان میں بھی ہو سکتے ہیں پاکستان میں بھی یا امریکہ میں بھی کہیں بھی ہو سکتے ہیں کہ سوا اپنے کسی کو رازدان ہونے نہیں دیتے سوا اپنے کسی کو رازدان ہونے نہیں دیتے وہ آگ ایسی لگاتے ہیں دھواں ہونے نہیں دیتے وہ آگ ایسی لگاتے ہیں دھواں ہونے نہیں دیتے زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو مگر اس سرزمی کو آسمان ہونے نہیں دیتے زمی پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو مگر اس سرزمی کو آسمان ہونے نہیں دیتے اور گلا اس کا نہیں تم مہربا ہوتے نہیں ہم پر گلا اس کا نہیں تم مہربا ہوتے نہیں ہم پر گلا یہ ہے کسی کو مہربا ہونے نہیں دیتے بہت بہت شکل گلہ اس کا نہیں تم مہرمان ہوتے نہیں ہم پر گلہ یہ ہے کسی کو مہرمان ہونے نہیں دیتے اور اس سلسلے کے آخر میں مدن مہندانش صاحب کی فرمائش پر احساس میں شدت ہے وہی کم نہیں ہوتی احساس میں شدت ہے وہی کم نہیں ہوتی ایک عمر ہوئی دل کی لگی کم نہیں ہوتی ایک عمر ہوئی دل کی لگی کم نہیں ہوتی اکثر یہ میرا ذہن بھی تھک جاتا ہے لیکن رفتار خیالوں کی کبھی کم نہیں ہوتی لگتا ہے کہیں پیار میں تھوڑی سی کمی تھی اور پیار میں تھوڑی سی کمی کم نہیں ہوتی اور پیار میں تھوڑی سی کمی کم نہیں پھر عطا کیجئے آئیے جیسے اقبال عشر صاحب نے کہا تھوڑا باریک ہے یہ بھی ذرا سا ایک منٹ لگ جاتا ہے سمجھنے میں اکثر یہ میرا ذہن بھی تھک جاتا ہے لیکن رفتار خیالوں کی کبھی کم نہیں ہوتی لگتا ہے کہیں پیار میں تھوڑی سی کمی تھی اور پیار میں تھوڑی سی کمی کم نہیں ہوتی فطرت میں تو دونوں کی بہت فرق ہے لیکن طاقت میں سمندر سے ندی کم نہیں ہوتی اور سنت مشاعر ہے کہ طور پر ایک غزل آخر میں میں ترنم سے پڑھنا چاہتا ہوں اگر کامیاب ہوا تھا وہی کہہ رہے ہیں چھوڑی بہت زبان کی غزل ہے بلکل اس کے کسی کسی شیر کو سہل ممتنہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ حالانکہ بڑی بات ہوئی مجھ ناچی اس کے موں سے خیر ملاحظہ فرمائیں کام آئے نہ بہانے میرے کام آئے نہ بہانے میرے کام آئے نہ بہانے میرے لٹ گئے خواب سہانے میرے لٹ گئے خواب مطلب رائے مطلب تھا شیر پیش کرتا ہوں بہت اعتماد کے ساتھ کام آئے نہ بہانے میرے درد سر میں بھی درد سر میں بھی درد سر میں بھی درد سر میں بھی کام آئے نہ بھی کام آئے نہ بھی درد سر میں بھی عجب لزت تھی کیا کہنے کوئی بیٹھا تھا سرحانے میرے کوئی بیٹھا یہ شیر بھی ملاحظہ کیجئے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی رد عمل کا ثبوت دیں کچھ آئی نہ دیکھ کے سب لوٹ گئے سنیے گا دوستو آئی نہ دیکھ کے سب لوٹ گئے آئی نہ دیکھ کے سب لوٹ گئے آئے تھے اے بگنانے میرے بہت شکریہ آئی نہ دیکھ کے سب لوٹ گئے آئے تھے عیب گنانے میرے آئے تھے عیب گنانے میرے جب مجھے کوئی نیازخ ملا جب مجھے کوئی نیازخ ملا جب مجھے کوئی نیازخ ملا خوش ہوئے یار پرانے میرے خوش ہوئے پرانے میرے خوش ہوئے یار پرانے میرے آخری شیر حضل کا آپ کی حسین سماتو کی نظر مانگتا کیا میں کسی سے امداد مانگتا کیا میں کسی سے امداد مانگتا کیا میں کسی سے امداد کر دیئے کام خدا نے میرے کر دیئے کام خدا نے میرے کر دیئے کام چند لمحات کی لغزش میں اقیل مقتہ پیش کرتا چند لمحات کی لغزش میں اقیل چند لمحات کی لغزش لغزش میں اقیل کھو گئے کتنے زمانے میرے کھو گئے کتنے زمانے میرے درد سر میں بھی عجب لغز تھی کوئی بیٹھا تھا سرحانے میرے کام لغزش بہت بہت شکریہ بہت بہت حضرت گرامی مشاعرے کو ایک بقار بخش دیا جناب اقیل نومانی صاحب نے میں ان کا ممنون ہوں اور خاص طور پر نسار احمد صاحب ایڈوکیڈ اور سراج صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کامیاب ترین مشاعرے کا ہی نقاط کیا